اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کیسے اٹھی گو آج کلاس فکت کا تیسرا آن لائن لیکچر ہے آپ کو سکرین پر پارہ نمبر دو کا پیج نمبر دو نظر آ رہا ہے دوسرا رکو گوھر سے دیکھیں اور اسی انداز سے آپ نے دلاوت کرنی ہے قواعد کو متنظر رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِيَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِينَ وَلِيُؤْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدلو عليكم آياتنا ويسكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا مُتَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ اسْفَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بچو آپ نے پارا نمبر دو کا دوسرا رکوع سمات کیا آپ غور سے دیکھیں اس پارا کے اندر وَلِكُلِّمْ وِجْحَدٌ هُوَ مُوَلِّيَا وِجْحَدٌ هُوَ مُوَلِّيَا تو دیکھیں آپ ویج کونسے عروف میں سے شاب باش حروف کل 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 میں سے جیم حروف کل 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 میں سے جب یہ ساکن ہو اس میں کل کل ہوتا ہے آگے آئیں وِجْحَدٌ هُوَ مُوَلِّيَا وِجْحَدٌ نُونَ تَنْوِين آگے حروف خلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے ہا تو یہاں کیا ہوگا اظہار ہوگا شاب باش اسی طرح آگے آئیں آپ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ میں کیا ہو رہا ہے غنہ ہو رہا ہے اور یہ غنہ کے حروف میں سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ نُون اور مِن جب یہ مشدد ہوں گے ان میں غنہ ہوگا اسی طرح آگے آئیں وَمِنْ 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 حَيْثُ تو نُون ساکن ہے آگے حروف حلقی میں سے ہائے ہوئے یہاں کیا ہوگا اظہار ہوگا شاب باش یعنی حروف حلقی کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یہاں غنہ نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے جب آپ کو دوبارہ بلائے جائے گا تو آپ نے اسی طرح سنانا ہے شکر